موسیقی راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد یہ بڑا خلاصہ سن لیجیے اب تک ہر کوئی جان چکا ہے کہ اسی سال فروری میں ممبئی کرائم برانچ نے اشلیل فلمیں بنانے اور اسے بیجنے والے ریکٹ کو دبوچا تھا اسی ریکٹ کی پھانس کندرہ تک پہنچی جو اب پولیس کی گرفت میں ہے اسی معاملے میں چونکانے والا خلاصہ ہوا ہے جانچ میں شامل ادھیکاریوں کے مطابق فروری میں پون فلم والے ریکٹ کا سچ سامنے آتے ہی راج کندرہ نے اپنے فون بدل دیئے پہلے سے جو فون کندرہ کے پاس تھا اسے بدل کر نیا لے لیا اب پولیس اس پرانے فون کو تلاش رہی ہے کندرہ سے اس کی جانکاری جھٹا رہی ہے تاکہ پولیس آروپوں کو ثابت کر سکے سوال ہے کہ آخر کندرہ کے فون میں کون سے راز چھپے تھے معاملے کا خلاصہ ہوتے ہی کندرہ نے اپنا موبائل فون کیوں بدلا کیا کندرہ کو اشلیل فلم والا بھید کھلنے کا ڈر تھا کرائم برانچ کے مطابق جب فروری میں پون ریکٹ کے سامنے آیا تو اس کراچ کندرہ نے اپنا ایک فون ڈسٹرائی کر دیا جس کے ساتھ ساتھ اس کیس سے جڑے کئی اہم ثبوت بھی نشٹ ہو گئے یہ تو کندرہ کے فون سے جڑا خلاصہ تھا اشلیل فلموں کے راز سے جڑا ایک اور خلاصہ بھی جان لیجئے پون فلموں کے ریکٹ کے گتھے سلجھانے کے لیے ممبئی کرائم برانچ کے ٹیم لگاتار چھاپے ماری کرتی رہی ہے اسے دوران ایک اور خلاصہ ہوا ہے ایک ہیڈن لوکر کا پتہ چلا ہے جو کندرہ کے دفتر سے برامت ہوا شنیوار کو پولیس نے اندھیری ویسٹ میں کندرہ کی ویان کمپنی کے دفتر پر چھاپے ماری کی تب ہی اس لوکر کا پتہ چلا اس لوکر کو چھپا کر رکھا گیا تھا پہلی بار کی چھاپے ماری میں اس لوکر کا پتہ نہیں چل سکا تھا اب اس لوکر سے بزنس سے جڑے کئی ٹاپ ڈاکیومنٹ ملے ہیں کرائم برانچ ان سبھی کاغذاتوں کی پارتال کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ سبھی کاغذات پیسے کے لیندین اور بزنس سے جڑے ہیں ساتھ ہی کرپٹو کرنسی میں نویش کی جانکاری بھی ملی اشلیل فلموں کے ریکٹ سے جڑا ایک اور خلاصہ بھی جان لیجئے یہ ہے کندرہ کا پلان بی راج کندرہ کو لگنے لگا تھا کہ اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے فروری میں ہی شک کے بادل منڈرانے لگے تھے اسی وجہ سے کندرہ نے اپنا پلان بی بھی تیار کر لیا تھا جانچ کے دوران برامت کندرہ کے وارس ایپ چیٹ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کندرہ کے اندھیری ویسٹ والے دفتر سے پولیس نے ایک سو بیس ایڈلٹ فلمیں برامت کی ہارٹ شاٹ پر خلاصے کے بعد دوسرا ایپ بنایا جانا تھا اسی پر اشلیل فلموں کا کاروبار کیا جانا تھا چھاپے ماری میں جو سرور ملا اس سے بڑی ماترہ میں ڈیٹا کے ڈیلیٹ کیے جانے کی بھی خبر ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سرور تک دو سے تین لوگوں کی پہنچ تھی ان تین خلاصوں کے بعد سے راج کندرہ کے مشکل اور بڑھ گئی ہے حالانکہ آج عدالت نے انہیں چودہ دن کے نیاک حراست میں بھیج دیا ہے ممبائی پولیس اب تک راج کندرہ سے سات دنوں تک کڑی پوچھتاش کر چکی ہے لیکن جیسے ہی منگلوار کو عدالت میں راج کندرہ کو پیش کیا گیا تو ویسے ہی ممبائی پولیس نے سات اور دن کی کسٹڈی مانگ لی اس کا پرزور ویروت کیا بچاو فکش نے ان کا کہنا تھا کہ جس معاملے میں گرفتاری ہی نہیں ہونی چاہیے تھے اس میں اتنی لمبی کسٹڈی کیوں دی جا رہی ہے عدالت نے دونوں پکشوں کی جرہ سننے کے بعد راج کندرہ کو نیاک حراست میں بھیج دیا جیسے ہی راج کندرہ کو نیاک حراست میں بھیجا گیا ان کے وکیلوں نے ترنت زمانت کی عرضی ڈال دی اب اس عرضی پر سنوائی وہ دوار کو ہوگی ہمارے دیش میں کئی ایسے ضرورتمند لوگ ہیں جن کی مدد کی گوہار آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی نہ جانے کتنی ایسے بیبس لوگ ہیں جو مجبور ہیں پیسوں کے ساتھ آپ کی ایک تھوڑی سی مدد ان کی زندگی بدل سکتی ہے تو ڈونیٹ کرنے کے لئے یا باقی جانکاری کے لئے آپ نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن پر کلک کریں